شہد نمسٹار میرے شہد شہدنیو شہدنیو شہد نمسٹار میرے شہدنیو شہد وہاں پہ سلا میں نہیں تو کم سے کم چار جمان رکت ہو سکتے تھے اس کو ایک سیویلین کی طرح بیجا گیا ہے یہ بہت ہی غلط تھا نیم بلکل صحیح ہے نیم میں یہ بات ہے تو نیم میں یہ بات بھی تو ہے یہ نیم تو بدل گیا جب سینہ حضورت پڑی بدل لیا سرکار نے جیسے ہی سرکار کو لگا کہ ہم خرج کم کر لیتے ہیں اپنا تب سرکار نے اپنا نیم بدل دیا تو یہ نیم بھی تو نہیں بدلنا چاہیے سرکار کو مجھے ریگولر آرمی پہلے ایک بچہ دور کرتا تھا میند کرتا تھا بڑھتی ہو جاتا تھا آرمی میں تو پرمنٹ نوفی کرتا تھا آج وہ بچہ بلکل الگ ہو گیا جب بھی آج سبھی کو پتا ہے ریگولر آرمی اور اگنی پتی یوزنا میں کتنا انتر ہے یہ نیم بلکل بدل دیا گیا اور آپ کو ایک چیز اور یاد کرنی چاہیے بڑھتی کینسل کی گئی تھی کب تو یہ بھی کوئی نیم نہیں ہے اور بڑھتی کونسی وہ بڑھتی کیول لائس پرنام میں تھی یعنی اس کی رننگ ہو گئی تھی اس کا پیپر ہو گیا تھا اس کا میڈیکل ہو گیا تھا اور اس کا فائنل ایجلٹ آنے والا تھا یہ بچے آج بھی کوٹ میں لڑ رہے ہیں تو یہ بھی تو نیم نہیں ہے کہ کسی بڑھتی کو لائس موقع پر ختم کر دیا جائے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بچہ پوری میند کیا دو سال تک ویٹ کیا اس کے بعد میں اس کے بھویسے کے ساتھ میں کھلوار کر دیا گیا اور اس کا پرنام بھی آپ نے دیکھا تھا تب کوئی کیوں نہیں بولا کہ سینہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگنی پتی یوجنا لابو بھی کرتی ہے سینہ تو کم سے کم جو پچھلی بھرتی ہے اس کا جو فائنل ریجلٹ جاری کر کے ان کو جوئننگ دے کے پھر آگے کی کرنا ہے جو چیز چل بھی ہوتی ہے کئی بار دیش میں ایسا بھی ہوتا ہے جان رکھنا اگر کوئی افراج آج ہوتا ہے تو اس افراج کے لیے ابھی سویدان میں یا جو لو میں جو سجا ہے وہی سجا دی جاتی ہے ناکہ نیا سجا بھی پیس کیا جاتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی مان کے چلی کوئی مردر کر دیتا ہے اور آج کے قانون کے ساتھ سے اس کو ساتھ سال کی سجا ہے کل قانون بنتا ہے کہ اب مردر کرنے والے کو چودہ سال ہوگی تو وہ اس قیدی کو نہیں ہوگی اس کو آج کے قانون کے حساب سے ہوگا تو اسی پرکار جو برتی انہوں نے نیرست کی تھی وہ برتی نیرست نہیں ہونی چاہی تھی کیونکہ وہ برتی کمپلیٹ ہو چکی تھی اس میں صرف زیادہ باقی بچا تھا دو سال تک یہ بچے انتجار کرتے رہے پھر بعد میں ان کے ساتھ میں کھلوارڈ ہوا اور جس کے نتیجے اس پرکار شاہر تھے کہ آپ یہ مان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے بچوں نے اس سمیں آتھ مہتیا کر لی تھی وہ اس سمیں کوئی ان کے بارے میں نہیں بوڑا تھا کیوں صرف تاریت میں لگے ہوئے چاہیے اگنیوی ریوزنا بہت اچھی ہے یہ اندھ بھکت یہ اندھ بھکت آج بھی ہر ایک چیز کو ویسے ہی لیتے ہیں ارے آپ سوچیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں آپ کچھ تو سوچئے تھوڑا وہ تو سوچئے کہ ان بچوں کے ساتھ میں کیا ہوا تھا تو سینہ جب چاہیے نیم بدل لیتی ہے اپنے لیے ان کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے یہ اپنے دیش کے یوہا ہے جو بھارتی سینہ میں اپنے جی جان سے میند کر کے لگتے ہیں اور اپنے سروچے بلدان جنے کے لیے ہمیشہ طب پر رہتے ہیں تو ان کے لیے کم سے کب ایک بار تو سوچنا چاہیے ایک بار بھی نہیں سوچا سینہ نہیں جتنے بھی نیم کائدہ کانون ہے وہ صرف کسان گریب مزدور ان کے لیے کیوں آج ہمارے دیش کا ساتھ پرسنٹ زیادہ حصہ کسی جنجہ جو کٹیگریہ اس میں آتا ہے یا تو کسان ہے یا گریب یا مزدور ہے جتنے بھی ہمیں وہ سب انہی پہ تھوپے جاتے ہیں اور بارتی سینہ میں ایک سہیل کا درجہ تھا پہلے ریگولر آرمی تھی یعنی پرمانیڈ نوکری تھی اس کے علاوہ پرمانیڈ نوکری کے علاوہ مان کے چلے گی وہ ایک سواب ایمان تھا آج وہ سواب ایمان ساتھ میں کسانور کھڑا ہوتا تھا کہ ہاں میرا بیٹا بھارتی سینہ میں ہے وہ سواب ایمان کی ان کا چھین لیا گیا ہے بات پیسے یہ نہیں ہے بھارتی سینہ نے جو بھی مطلب اگر پیسے اگر اتنے ہی میٹر کرتے ہیں کہ بھارتی سینہ جو سرکار ہے اس نے اپنا خرچ کم کرنے کے لیے یوزنا لاغو کی ایک ہی دو دیش میں یوزنا ہے جو کسانور کی مدد بھی کرتی ہے ساتھ میں دیش کو سرک سا پردھان بھی کرتی ہے مضبوط بھی بناتی ہے آج کیا بھارتی سینہ کا اتنا منوبل ہے جتنا پہلے تھا کرتا ہی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک اگری میٹ بیس پہ وہاں پر گئے ہیں چار سال کے لیے آج سوچئے کہ کتنا انتر ہو گیا ہے جو بھارتی سینہ میں پہلے اگر کوئی جوان سہید ہوتا تھا تو گاؤں میں یہ بہت چورو سورو سے اس کا ماحول ہوتا تھا کہ یہ دیش کے لیے سہید ہوئے ان کا سہید کا درجہ ان کا سہید اسمارک بنا جاتا تھا آج وہ سب سے یہ ختم ہو گئی صرف پیشے سے کمپیر کر دیا گیا کہ اگر بھارتی سینہ میں اگری بیر کے دوران کوئی جوان سہید ہوتا تو اس کو ایک کروڑ روپے دیے جائیں گے یہ کون سا کمپیری جن ہے ایسا نہیں ہونا چاہیی بلکل پھر بھی یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں اور ہمارے دیش میں کئی ایسے اندھ بکتے جو اس کو پرموٹ کر رہے ہیں لگا تھا کہ ہاں بہت اچھا ہو اس کو ایک کروڑ دیا سینہ نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ ایک کروڑ روپے دیئے ایک کروڑ میں دیئے تو بھی نیتا نانگلوں کے بیٹے کیوں نہیں جاتے وہاں پر گریب بڑے ماں باپ کو سممان چاہیے دیش میں کہ ہاں اس کا بیٹا اس دیش کے لئے کچھ کیا ہے اگر ایک کروڑ سے ایک ایسا ہو جائے جس دن کسانور گریب ورگ نے یہ سوچ لیا کہ ہم آج سے بھارتی سینہ میں نہیں جائیں گے اس دن اس دیش میں حفاظت کرنے والا نہیں کچھ اگر کوئی اس دیش کی سرکساؤں کی یہ نیتا نانگلوں کے بیٹے کبھی نہیں جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جو مدیم ورگ ہے جو نشلہ ورگ ہے وہ ان کا دیش پریم اتنا زیادہ ہے کہ وہ دیش سے پورے گھریش طریقے سے جھوڑے ہوئے ہیں اور جو بھی نیم آتا ہے ان کی دھجیں اڑاتے ہیں جو عرض سے نہیں پل ہے ان سے پہلے بھی یہ چیزیں نہیں ہیں نا پینسن کی رہا ہے وہ کسانور کا ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں کون ہے آپ سوچئے تیسی آر پی پر بی ایسے پی سی ایسے پی ان میں کون جاتا ہے آرمی میں کون جاتا ہے سب کو پتا ہے کھلی آپ کو سے سب کو پتا کہ کون جاتا ہے پھر بھی لوگ دیکھنا نہیں چاہتے آنکھیں بند کر لیتے ہیں بلی کے آجانے سے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے سوچتا بلی گئی ارے نہیں بے کوپ تنے آنکھیں بند کیے بلی دری بیٹھئے تیری ماں تو آنکھیں بند مت کریے آپ سوچئے کہ پیرا ملیٹری فورس اور فورس میں کون جاتا ہے ایک کسان کا بیٹا جاتا ہے مزدور کا بیٹا جاتا ہے یا کسی گریب کا بیٹا جاتا ہے اور ایک سوا بھی مان کے ساتھ جاتا ہے کہ ہاں میں اگر نوکری کرتا ہوں اس فورس میں تو میری گاؤں سماج میں عجت رہے گی وہ بھی آپ نے چھین لیے اگنی بھی ریوزنا لاغو کر کے تو اگر اس میں کم سے کم جو سہید ہو جاتا ہے ان کا تو سمان برابر رکھی اس کے سمانوں کے ساتھ میں بھی آپ نے کھلوار کر دیا ہے ان ماتر پیتا کے ساتھ میں پیرا ملیٹری فورس میں پہلے سے ہی کوئی ایسی سویدہ نہیں ہے مطلب کسانور کو کس پرکار سے نیچہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کوئی بھی شکار ہو ان پر یہی خرص بڑھاتی ہے سانسدوں کی پینشن بند کر دو ایمیلیج کی پینشن بند کر دو منسٹروں کی پینشن بند کر دو ان کے کیوں بند کر رہے ہیں انہیں سب کچھ بند کر دو ان کے لیے کوئی نیم قائدے کانون نہیں ہے وہ اس دیش میں جتنا بڑا اسٹار ہو اتنا بڑا گھٹکا جردہ تمبھا گھوپ نام کچھ بھی بیش لو اس کو کوئی پابندی نہیں ہے صرف وہ اتنا سا کیا کرتا آپ کو پتا ہے گھٹکے کا ڈائریکٹ پرموشن نہیں کر سکتے گھٹکے کا ڈائریکٹ پرموشن نہیں کرتے تو اس لئے پان نسلہ نام لے کے آگے پان نسلہ بھمال کیسر کیا آپ سب کو پتا ہے بھنا لوگ اگر بھنا گو اس کی آپ سب کو پتا ہے بھر بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو کبوتر والی بات ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھے سوچے ملی چلی گئی ملی نہیں جئی ہے تم نے آنکھیں بند کی ہے وہ جب اٹھو گئے نا تب تک بہت دیری ہو جائے گی کیوں ان کو ایسے چیزیں ہیں کوئی بھی مطلب پان مسالہ کا ایڈ کر رہا ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ پان مسالہ کیا ہے پان باہر کیا ہے اور بکتا کیا ہے سمجھے آپ سب کو یہ چیزیں پتا ہے کہ جو جتنی غلط ہے وہ اتنی ہی بکتی جا رہی ہے اور سڑے عام بکتی جا رہی ہے آج دیش کے بڑے بڑے کرگیٹر بچوں کو سٹا کھلا رہے ہیں کہ آپ ہاں ڈری میلو نزل لیے ایم پیل کھیل لیے اس پہ پیسے لگائیے اس میں ارے کسان ورگ مدیم ورگ جو آپ کو آئیدل مان رکھا ہے کرگیٹ دیش فریم کے لیے دیکھا جانے والا ایک گیم تھا جس کا آج سودے بازی پہ اتر آئے ہیں جو صرف آج سودے بازی کے لیے دیکھا جاتا ہے آج دیش کا 90% کرگیٹر دیکھنے والا یوہ صرف اس لیے کرگیٹر دیکھتا ہے کہ اس کے وہاں پر ان پچاس روپے لگ رکھیں آپ یہ بات سوچئے کہ انڈیا سے آجیں گے ان پچاس روپے کے لیے اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کا کپتان اگر دوسری ٹیم کا ہے وہ اچھے رن بنائیں تو اس کے لیے بھی وہ تعلی بجائیں گے اس دیش کے لیے مطلب سوچئے دیش کی بھاؤناوں کو بیش دیا گیا صرف ان پچاس روپے کے لیے اور وہ صرف کام کیا صرف کرگیٹر نہیں صرف اتنا پرموٹ کر دیا اس کو یہاں تک اب ان کی ٹی شیٹ پر بھی ان برانڈوں کے نام آتے ہیں دیش بکتی کی بات کرتے ہیں دیش پریم کی بات کرتے ہیں ورلڈ کپ جب چل رہا بھی تو زیادہ تر جو انڈیاں دیکھتے تھے یا کوئی بھی دیش اپنی دیش کی کھلاڑیوں کے لیے دیکھتا تھا کہ میرا دیش جتے آج یہ ہو گئی ہے کہ ہر ایک کھلاڑی ہر ایک بندہ جو دیش پریم کرنے والا ڈی ملون میں ان میں دیتا ہے وہ سی پیچھلے دیتا کہ میرے ٹیم جتے بھلے اس ٹیم میں دوسری ٹیم کا کپتان بھی کیوں نہیں ہو اس کا کپتان اس کو جتانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے کام نہ کرتا ہے نہ کہ ہندوستان کے لیے کام نہ کرتا ہے یعنی وہ ان پچاس روپے لگوا کے اس کی جو دیش بھاؤنا اس کے ساتھ میں بھی کھلاڑ کر دیا تھا کرگیٹ کو دیش بھاؤنا سے جوڑا تھا تھا یعنی کسی بھی کھیل کو جب بھی کوئی کھیل رہے گیارہ چھلاڑی ہے لیکن پورا دیش ٹیوی کے سامنے بیٹھ کے اور پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ ہاں ہمارا دیش بہت مضبوط ہے ہماری دیش کی کھلاڑی اتنا ورلڈ کپ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا آج اس کی پوری بھاؤناوں کو پورا مجھا لیا جا رہا ہے کہ ہاں یہ کرگیٹ کے ساتھ جڑ گئے اب ان کو سٹے کے ساتھ جڑ دو اور آپ سوچئے میڈل کلاس فیملیوں کے پاس میں اتنے پیسے بھی نہیں جتنے پیسے ان میں لگو آ رہے ہیں آپ اس کا ریش یو نکالنا آپ جب ڈری میلیونوں میں ٹیم مناتے ہو دیکھنا کتنے سپورٹ بھرے جاتے اس میں سے کتنے دیا جاتے آپ کا یہ بکرے جاؤ گے اور یہ آپ کے سب کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو دیش کی جو بھاؤنائیں ہیں جو دیش پریم کے ساتھ جڑی تھی ان کو پورا بدل دیا گیا ہے پورا پورا ماحول ہی بدل دیا گیا ہے مطلب ماحول میں کچھ نہیں بچا ہے آج سرکاروں سے اگر کوئی پوچھے کہ دیش کی جو آپ کو بتاؤں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں بہن ہیں یہ سب کچھ بہن ہیں آج کئی ایسی جگہ ہیں جہاں بہن ہیں سرکار سے کبھی بھی پوچھنا کوئی بھی آپ سے ملتا ہے سرکار کا کوئی ڈائیٹو نہیں ہے اپنے ناغریکوں کے پرتی کوئی ڈائیٹو نہیں ہے مطلب کوئی کچھ بھی بھی سکتا ہے کوئی کیسے ہی سکتے کو پرموٹ کر سکتا ہے جبکہ یہ کئی ایراج میں بہن ہیں کئی سرکار ہے اس کو لے کر ستر کہیں آپ اگراندھا پردیش میں جاؤ گے تو وہاں پر ڈری ملیں ڈری ملیں ڈری ملیں نہیں چلتے ہیں وہاں کے نمبر ہوتے ہیں بھی آج دی کر دو اس دیش میں مزدور کسانورگ ایسا ہے اس دیش کا تو مدیمورگ ہے وہ ایسا ہے تو اس کو راشت پریم کی اتنی اندر بھاؤنا ہے کیونکہ ان کو دماغ چلا نہیں آتا ان کا دل سے کنیکشن ہے مٹی کے ساتھ تو ان کو پیسے نہیں بھی دیں گے تو بھی مٹی کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے جے ہندے جے بھارت